خبر دی رہے ہیں آپ کو سندھ سے جہاں پر جذبہ انسانیت کے تحت سلاف سے متاثرہ مختلف علاقوں میں شہریوں کی مدد کے لیے سمر ٹرس نے کام شروع کر دیا ان علاقوں میں کھانا میڈیسن اور روز مرہ استعمال کی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں اسی پر دیکھتے ہیں ڈین این کی یہ رپورٹ سمر ٹرس نے سندھ کے سلاف زدہ علاقوں میں کام شروع کر کے متاثرین کو راشن اور روز مرہ استعمال کے اشیاء کے ساتھ ساتھ عدویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں ان علاقوں میں بدین، تھٹھا، سکھر اور دادو شامل ہیں متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگا کر علاج و معالج کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں چیئرمن سمر ٹرس سمی اللہ کا کہنا ہے کہ اپنے ہموطنوں کی مشکل کے اس گھڑی میں ہر ممکن مدد کی جائے گی اور خدمت انسانیت کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا